کانگریس کے سابق صدر راہل گانہی نے جی ایس ٹی کو لے کر ایک بار پھر موڈی حکومت پر حملہ کیا ہے دراصل مرکزی حکومت نے ڈبا بند اور لیبل والی کھانے کی اشیاء جیسے دہی پنیر شہد گوشت اور مچھلی پر گیٹس اینڈ سرویس ٹیکس جی ایس ٹی لگانے کا فیصلہ کیا ہے یہی نہیں ہزار روپے یومیا سے کم قرائے پر ہوتل کے کمروں پر بارہ فیصد کی شرح سے ٹیکس لگانے کا کہا گیا ہے راہل گانی نے ٹیکسوں میں اضافے پر موڈی حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے الزام لگایا کہ وزیراعظم کا گبر سنگ ٹیکس اب گرہستی سروناش ٹیکس کی شکل اختیار کر رہا ہے راہل گانی نے ٹویٹ کیا گھٹی آمدنی اور روزکار اوپر سے مہنگائی کا بڑھ رہا بوجھ وزیراعظم کے گبر سنگ ٹیکس نے اب گرہستی سروناش ٹیکس کی بھیانک شکل اختیار کر لی ہے انہوں نے خبر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کھانے پینے کی اشیاء تعلیم اور ہوتولوں کی رہائش پر ٹیکس مہنگا ہو گیا ہے راہل گانی ماضی میں گیٹس اینڈ سرویس ٹیکس جی ایس ٹی کو گبر سنگ ٹیکس خرار دے چکے ہیں خیال رہے کہ جی ایس ٹی کانسل کی میٹنگ میں ڈبا بند اور لیبل والی اشیاء کھانی کی اشیاء جیسے دہی پنیر شہد گوشت اور مچھلی پر ٹیکس آئیت کرنے کا فیصلہ کیا گیا اس کے ساتھ بینکوں کی جانب سے چیک جاری کرنے کے بدلے لیے جانے والے چارجز پر بھی جی ایس ٹی ادا کرنا ہوگا وہی ہزار روپے یومیا سے کم قرائے پر لینے والے ہوتلوں کی کمروں پر بارہ پیسد کی شرح سے ٹیکس آئیت کیا گیا ابھی تک اس پر کوئی ٹیکس نہیں لگائے کیا